موسیقی زلہ چکوال کی تحصیل تلہ گنگ سے 30 کلومیٹر دور واقع قصبہ تھوہا مہرم خان کی رہائشی مریم بی بی کی شادی تین برس قبل شوکت علی سے ہوئی اس کے بڑے بھائی کی جانب سے حراسہ کیے جانے کی کوششوں پر مریم ماں کے گھر آ گئی اور فیملی کوٹ سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لی اس نے جڑا بھائی شوکت علی نے بڑا بھائی اس بہت زیادہ میں نے ظلم کیتے ہیں انہوں نے ظلمت تانگ آکے میں اتھو ناس کرنی تھی امی کو آئی عدد پوری ہونے پر مریم کی بڑی ماں نے اس کی شادی اپنے بھانجے نویت سے کروانے کا فیصلہ کیا لیکن این نکاح کے وقت مقامی مسجد کے نکاح ہوانے فیملی کوٹ کا فیصلہ مسترد کر کے نکاح پڑھوانے سے انکار کر دیا تاہم دو دن بعد مریم اور نویت کا نکاح تلگنگ کچہری میں پڑھوا دیا گیا اس کی طلاق بھی جو ہے وہ قانونی طور پر مکمل ہے دگری اس کے پاس ہے ڈیزویشن آف میریج کی مجاز عدالت کی اس کے علاوہ اس نے جو پھر نکاح کی ہے بعد میں وہ بھی ڈیولی ریجسٹرڈ ہے مجھے پرسنلی یہ بھی علم ہے اور کچھ خلالہ نے اس بات کی شادت بھی دیا ہے کہ اس خلالہ کی دگری کے علاوہ وہاں پہ جائج صاحب کے کہنے پہ اس کے صاحب کا شوہر نے اس کو طلاق سلاح سا بھی دی اور اپنے زوجیت سے فارغ کرنے کا اعلان کر دیا اور آج تک اس وقت تک نہ اس نے فیصل کے خلاف کوئی اپیل کی اس کو اس نے اکسیپٹ بھی کیا ہے اور نہ ہی اس نے کہیں پہ کوئی کوشش کی کہ اس کو منایا جائے یا اس نے کہیں کہا کہ وہ ابھی تک بھی اس کی بیوی ہے وہ اس سے علیدہ ہو چکا ہے مقامی مسجد کے خطیب کو مریم کے نکاح کی اطلاع ملی تو انہوں نے خطبہ جمعہ کے دوران اسے ناجائز قرار دیتے ہوئے میاں بیوی کے قتل کا فتوہ جاری کر دیا جمعہ کے دن صاحب لوگوں نے سنے اعلان ہویا کہ یہ نکاح جو ہے یہ لڑکی اور لڑکا اس شہر نے کسی ملے نے کسی گلی کچی چاکے پیچھے نہیں پھر کرنے بلکہ واجب قتل انہوں کو قتل کر دی کوئی ملک آدمی ان کو ساتھ اپنا جو اسلامی دنیاوی نظام ہوتا ہے کوئی نہیں رکھے گا اور جو ان کے ساتھ رکھے گا اس کو بھی اسی کیے جائے گا یہ بتا دیا خطبہ دینے کے فوراں بعد کہ یہ جو ہے اگر کسی جگہ پہ بھی آپ کو ملیں ان کو قتل کر دیا جائے ان کو گھر سے بہر نکلنے کی قطعی اجازت نہیں ہے اور جو جائی سہبان اور وکیل سہبان ہیں یہ ان کے پاس انگلیش کی تو ڈگریہ ہیں بلکہ ان کو چھیں کلمیں نہیں آتے ہیں مقامی مسجد کے خطیب مولانا غفور سے اسلام میں خلا کی حیثیت اور فتوے پر ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کسی مفتی سے بات کرنے کا مشورہ دے دیا اہل علاقہ کے مطابق مولانا غفور نے ماضی میں بھی کنیز بیگم اور محمد اقبال کے خلاف بھی فتوے دیے جن پر عدالتی کروائی کے بعد انہوں نے معافی نامیں بھی جمع کروائے تھے مقامی تھانے کے ایسے چو کا کہنا ہے کہ مولانا غفور کو تھانے بلوایا گیا تو وہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک بڑے جتھے کی شکل میں تھانے آئے جب امتاز عالم دین مفتی مجیبو ریمان سے اس معاملے پر رائے لی گئی تو انہوں نے بھی مریم کے عمل کی تائید کی مفتی، فیملی کورٹ، بکلا اور اہل علاقہ مریم بی بی کے حق میں ہیں جبکہ مولانا غفور کوئی ٹھوس موقف دینے سے کاسر ہے اسلام عورت کو خلا کا حق دیتا ہے مریم بی بی کے معاملے میں بھی کوئی ابحام ہے تو اس کا سوشل بائیکارٹ کرنے یا کوئی اور قدم اٹھانے کے بجائے معاملہ عدالت میں لے جائے جائے کیامرہ میں رویس قاضی کے ساتھ زکیہ منظور سما توہا میرم خان تلہ